اسلام علیکم دوستو تو جنابی والا بہت سارے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ وٹس اپ پہ کہ بھائی جان باقی لوگ سارے ڈرامے اپلوڈ کرتے ہیں ان کو کبھی سٹرائک نہیں آئی ہم اپلوڈ کریں کوئی بھی ڈراما تو ہمیں سٹرائک آ جاتی ہے کیوں آتی ہے کوئی اور کرکٹ کی ویڈیوز جو ہیں دس دس بار اپلوڈ ہوئی ہیں کسی کو سٹرائک نہیں آتی ریسلنگ کی ویڈیوز دس دس بار اپلوڈ ہوئی ہیں کسی کو سٹرائک نہیں آتی ہم کرتے جائیں تو ہمیں فورا نہ آ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے ایک پروپر چینل کے طرح آپ لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ لوگ اپنے فریش چینل کے اوپر اٹھا کر یہ سارے چیزیں ڈالنے تو آپ لوگ سوچیں جیسے باقی لوگوں کو سٹرائک نہیں آتی ایسے ہمیں بھی نہیں آئے گی تو پروپرلی ان چیزوں کو کیسے یوز کے جاتے ہیں اور لوگ یہاں سے ہزاروں لاکھوں ڈالرز نکار رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈراماز کا بہت بڑا کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بہت لاکھوں میں آڈینس ہاتی ہے کروڑوں میں آڈینس ہاتی ہے ریسلنگ کے اوپر کروڑوں میں آڈینس ہاتی ہے پریمیم آڈینس ہاتی ہے کرکٹ کے اوپر بھی پریمیم آڈینس ہاتی ہے اور بہت زیادہ آڈینس ہاتی ہے ان طرح کے ٹاپکس کے اوپر اب ان کو یوز کیسے کرنا ہے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اصل پوائٹ یہ ہے کہ باقی لوگ تو یوز کرتے ہیں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیلز کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پرس چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آنکھ کر دیں تک کہ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے ہیں اچھا تو دوستو اس طرح کا کوئی بھی کونٹینٹ یوز کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ کنٹری بلوک کا آپشن چاہیے فار ایزمپل میری بات سنے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے پاکستانی ڈرامی اپلوڈ کرنے ہیں فار ایزمپل تو ہمیں پاکستان کو بلوک کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر ہمارے ڈرامی شو نہ ہوں پاکستان سے باہر ہر جگہ پہ شو ہوں ٹھیک ہے کیوں آپ پاکستانی ڈرامی فار ایزمپل ہم ٹی وی ہے اب ہم ٹی وی کا جتنا بھی اس کی ٹیم وغیرہ سب کچھ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور یہ پاکستان سے یوٹیو بھیوز کرتے ہیں اب پاکستان کے اندر وہ شو ہی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کامپیڈ ایٹ سٹائک کیسے آئے گا ٹھیک ہے نہ مینول آئے گا نہ آٹومیٹک آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پاکستان بلوک ہو جاتا ہے اور باقی کنٹریز کے اندر وہ شو ہوتے ہیں اور باقی کنٹریز کے اندر سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ویوز مل جاتے ہیں سیم ایز ایٹ اس ریسلنگ کی بات کی جائے تو ریسلنگ کو مطلب کہ تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے اپلوڈ جب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ یو ایسے یوکے وغیرہ ان کو آپ لوگ بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہی سے ہی ریسلنگ کا زیادہ تر کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کنٹری سے کانٹینٹ اپلوڈ کیا گیا ہے تو اس کنٹری کو آپ لوگ بلوک کر دیتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے اس کو بلوک کیا باقی آل آور دے ورڈ کے اندر وہ پبلک ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ لوگ ٹھک ٹھک پیسہ نکالتے ہیں سیم ایز ایٹ اس کریکٹ کریکٹ کی بھی ویڈیوز جہاں سے اپلوڈ کی گئی ہیں آپ لوگوں نے اس کنٹری کو بلوک کر دینا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھائی یہ باتیں کیا کر رہے ہیں کنٹری بلوک کر دینا ہے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے دوران کنٹری بلوک کرنے کی آپشن آئی ہو اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یار ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا کنٹری بلوک وغیرہ 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 دیکھیں کنٹری بلوک کرنے کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے کنٹری بلوک کرنے کے لیے آپ کے پاس کنٹنٹ آئی ڈی ہونی چاہیے اب کنٹنٹ آئی ڈی کیا ہے کنٹنٹ آئی ڈی ایک یوٹیوب کا فیچر ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کی طرف سے ایک فیچر ہے جو کہ سپیشلی سپیشل طور پر میوزک چینلز کو دیا جاتا ہے میں بہت سارے ایسے منوں کو جانتا ہوں جو اس فیچر کو ڈیلی بیسز کے اوپر یوز کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز کے اوپر یہ فیچر حاصل کرتے ہیں اور ان کے اپروولز لیتے ہیں کیسے میں وہ شارٹ کٹ بھی بتاتا ہوں لیکن ایک پراپر جو طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر نات منقبت نوحے کانے آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن اسلام میں علاو نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کا کنٹنٹ موجود ہو یا آپ کسی کو پیسے دے کے آپ لوگ کسی سے مطلب کہ نات پڑھوا لیں پانچ دس ٹریکس بنوالیں ٹھیک ہے یا نوحے کے یا منقبت وغیرہ کے ٹھیک ہے جو میوزک سے ریلیٹڈ ہوگا چینل تو اس چینل کو آپ لوگ کلیم کر سکتے ہیں فور کانٹنٹ آئی ڈی یوٹیوب کو ٹھیک ہے اب جو گار والا طریقہ کیا ہے جو گار والا طریقہ یہ ہے کہ واجن فائیور سے ایک بندہ اٹھائیں فائیور سے بندہ پکڑیں پانچ ڈالر کے اندر وہ آپ لوگوں کو میوزکل ٹریکس بنا کر دے گا یونیک میوزکل ٹریکس ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ میوزکل ٹریکس بنوائیں ٹریکس بنوائے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں کانٹنٹ آئی ڈی کے لیے اپلائی کریں تو آپ لوگوں کو آپ کے میوزک چینل کے لیے کانٹنٹ آئی ڈی مل جائے گی دیکھاؤ گا آپ لوگوں نے بہت سارا جو میوزک والے چینل ہوتے ہیں ان کے چینل کے نام کے ساتھ ایک میوزک کا آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقہ کا میوزک کا آئیکن آپ لوگوں کے چینل کے ساتھ لگ جائے گا مطلب کہ آپ کے چینل کو اوفیشلی طور پر کونٹینٹ آئی ڈی مل جائے گی جب اوفیشلی طریقے سے آپ لوگوں کو کونٹینٹ آئی ڈی مل جاتی ہے تب آپ لوگوں کو یہ آپشن ملتا ہے Without MCN آپ لوگوں کو یہ آپشن ملتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے کنٹری بلوک کرتے ہیں اور جو مرضی چاہیں For example آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ پاکستان کو بھی بلوک کر سکتے ہیں اپنے کونٹینٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے آپ کونٹینٹ آئی ڈی کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے اوپر ویڈیوز ہونی چاہیے میوزک سے ریلیٹڈ یونیک ٹھیک ہے یونیک میوزک سے ریلیٹڈ کچھ ٹریکس ہوں گے یا کچھ ویڈیوز ہوں گی نات کی منقبت کی نوہے وغیرہ کی یا کسی کلام کی اس کے بعد آپ لوگ انہیں اپلائی کرنے کے بہت سا آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یوٹیپ پہ بہت سارے کریٹرز نے بتایا ہوئے نہیں پتا تو مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنا بھی سکھا دوں گا کہ کس طریقے سے کونٹینٹ آئی ڈی کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے بہت آسان طریقہ ہے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار ہمیں سٹرائک آ جاتی ہے فلان کو سٹرائک نہیں آتی آپ جب تازے فریش چینل کے اوپر یا بداؤٹ کونٹینٹ آئی ڈی والے چینل کے اوپر یہ کونٹینٹ ڈالیں گے آپ کو تو سٹرائک آئے گی لیکن جن کو نہیں آ رہی تو وہ ان کو اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ان کے پاس کونٹینٹ آئی ڈی کا اپشن ہے وہ جس کنٹری کی ویڈیو ہے اس کنٹری کو اس نے بلاؤک کیا ہوا ہے باقی کنٹریز کے اندر پبلک ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کم آ رہے ہیں وہاں سے اس طرح سے آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں تو ہوپس ہو ویڈیو نولیجیل بل ہوگی بات آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں اچھا نیکچ ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دو میاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات